سعید گنی کہتے ہیں لوگوں کی چھتوں کو چھین کر ہم کیسے حکومت کر سکتے ہیں سپریم کورٹ قبضے عبالی سکیموں کے لیے کوئی فیصہ دے انہوں نے کہا سندھ میں زرداری کی ایک بھی شگر مل نہیں سعید گنی نے کہا ملک میں اس وقت نام نہا جمہوریت ہے جنہوں نے یہ حکومت مسلط کی ہے وہ بھی پریشان ہے سعید گنی کہتے ہیں صحافیوں کو سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کو بتائیں کہ لوگوں کی چھتوں کو چھین کر ہم کیسے حکومت کر سکتے ہیں ایسا کہا گیا سعید گنی کی جانب سے انہوں نے کہا سپریم کورٹ فیصلے عبالی سکیموں کے لیے کوئی فیصلہ دے سندھ میں زرداری کی ایک بھی شگر مل نہیں جبکہ ملک میں اس وقت نام نہا جمہوریت ہے جنہوں نے یہ حکومت مسلط کی ہے وہ بھی پریشان ہے صحافیوں کو سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے ایک ارڈنس بنائے جس میں وہ پنجاب کی چھے ہزار سے زائد جو ان ریگلر سوسائیٹی سے زائد اس کو ریگلائز کر رہے ہیں انہوں نے کمیشن بنا دے ہیں سپریم کورٹ کے جیس کی سردرائی نے کمیشن بنا دے ہیں مناصب بات ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھول کر دیں کہ صحیب نہیں فیصلہ کرے گا یا مرانی شاہ فیصلہ کرے گا یا ناصل شاہ بیٹھے فیصلہ کرے گا بہت یہ کمیشن بنا دے ہیں سپریم پورٹ کے جیس کی سرکرائی میں کمیشن دارا ہے وہ کمیشن یہ تیر کرے کہ ان دھروں کا ان ویٹیوز کا ان آبانیوں کا میں چاہتا ہے تو اس کا فیصل کرے اس پر جمعانہ لگانا ہے ان کو اٹھا دینا ہے ان کو مار دینا ہے ان کو دھرائی کرنی ہے ان کو ٹینک چلانے ہیں فیصلہ کرے اس کے بعد اور کمیشن یہ بھی تیر کرے کہ آئندہ ایسے کون سے ادامات ہو کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں نو آپ نے سزا دینی ہے آپ سزا دیں اس کو جس میں زمین کے قبضہ کر رہا ہے آپ سزا دیں اس کو جس نے پیداولی پٹنگ بنائی ہے آپ سزا دیں اس کو جس پہ وہ گھر اور زلیلوں کو بیچے ہیں ان کو جب سزائیں دے دیں گے نا پھر اس کے بعد پوچھیں ہم خریجے کے پورے